سبھی کو میرا رام رب آج میں آپ کو جو آٹھ دسمبر دو ہجار بیس کو سیکنڈ ٹرم کا کوششن پر آیا تھا ڈرائنگ کا نائنٹ کلاس کا وہ بتا رہا ہوں سولو کر کے سولو تو کیا ہے جو پریشن آپ کو بک میں آئے تو اگر آپ کو نہیں مل رہے تو میں آپ بتا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے تو آپ نے سپائی کا بشش دھیان لگنا ہے اور دو شیٹے آپ نے ڈرائنگ کی اوچھ کرنی ہے پہلی میں آپ نے جمیٹری بنانی ہے دوسرے میں آپ نے سکیل ڈرائنگ بنانی ہے دونوں میں بڑی آج سے سے ہرشہ لگنا ہے سپائی کا بشش دھیان لگنا ہے ون سائیڈ آپ نے کاغج میں کام کرنا ہے دونوں سائیڈ کام نہیں کرنا ہے جو آپ جمیٹری بنائیں گے وہ بھی آپ نے ایک ہی سائیڈ میں بنانی ہے یہ رول ہے اس طرح سے آپ نے کارے کرنا ہے سبھی پریشن آپ کے انبارے ہیں تو پہلا جو آپ کا پریشن دیا ہوا ہے کہ دی ہوئی ریکھا اے بی کو پانچ سمان بھاگو میں باٹو تو یہ آپ کا جو پریشن ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پریشن نمبر دس اور یہ جو ہے آپ کا پیج نمبر آٹھ پر دیا ہوا ہے آپ کی بک میں یہ یہ آپ کا پریشن ہے اس کو آپ نشطہ سے پڑھنا ہے اور یہ آپ کو یہ پریشن کوئی سے بھی بنانے نہیں آتا ہے تو آپ نائنٹ کلاس کے میرا جو چینل ہے ڈرائنگ سٹیڈی کے نام سے اس پہ جا کر کے نائنٹ کلاس کے پلائلس دیکھ لیں اس میں سارے پریشن یہ سولو کی ہوئے آپ کو مل جائیں گے آپ کا دوسرا ہے وہ ہے ایک بشم باہو تری بھج بناو جس کی تین بھجائیں اے بی سی دی ہے یہ جو آپ کا پریشن ہے یہ ہے پریشن نمبر 45 جیسے آپ دیکھ رہے سکرین پہ یہ 45 پریشن نمبر ہے اور یہ ہے آپ کا پیج نمبر 22 پر دیا ہوا ہے یہ آپ کا پریشن ہے یہ آپ نے یہاں سے اس طرح سے اس کو بنانا ہے یہ دی بنانا نہیں آتا ہے تو آپ اس کو میری چینل پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں تیسرا آپ کا پریشن ہے اے بی سی ایک سم کون تری بھج بناو جس کا کرن اے سی اور ایک آدھار کون سی دیا ہے یہ آپ کا پریشن ہے 67 پیج نمبر 29 پر دیا ہوا ہے اور اس پریشن میں جو آپ کے بھکوں میں دیا ہوا ہے اس میں شروع میں نہیں لکھا ہوا ہے اے بی سی یہ اگزامینل نے ڈالا ہوا ہے اس میں سیدھا ہی ایک سم کون تری بھج سے ہی لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے یہ پریشن نمبر ہے 67 آپ جیسے دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح سے سکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہ یہاں پہ آپ کا بننا ہے اور آپ کا اگلا ہے پریشن نمبر چار ہے ایک تری بھج بناو جس کی پریمیتی دی ای اور بھجاؤں کا انوپات تین انوپات چار انوپات پانچ دیا ہے یہ جو آپ کا پریشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پریشن نمبر 72 تو یہ 72 پریشن نمبر ہے پیج نمبر 31 پر آپ کے بک میں یہ دیا ہوا ہے نائنٹ کلاش کی جو آپ کی بک ہے اس میں یہ اس طرح سے دیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ کے بنا سکتے ہیں نہیں تو چینل پہ جا کر کے آپ اس کو سولپ بھی دیکھ سکتے ہیں لنک میں ساری ڈال دوں گا آپ وہاں پہ جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اگلا آپ کا پریشن ہے دی دیے ہوئے AC کرن پر ورگ بناو تو یہ جو پریشن ہے یہ آپ کا 74 یہ چتر بھجی میں ایسا ہے اور پریشن نمبر 74 ہے اور آپ کا پیج نمبر ہے یہ آپ کا 35 تو آپ جیسے دیکھ بھی رہے اس طرح سے یہ آپ کا بننا ہے اور آپ کا اگلا ہے پریشن نمبر 6 ہے ایک چتر بھج بناو جس کی بھجاؤں کے جوڑے A B اور A کون X دیا ہے یہ جو آپ کا پریشن ہے یہ ہے پریشن نمبر 81 اور یہ پیج نمبر 37 پر دیا ہوا ہے یہ آپ کے سارے پریشن دیا ہوئے اس طرح سے آپ نے ان پریشنوں کو بنانا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ صرف میں اس لئے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ کہاں پہ دیا ہوا ہے باقی آپ میرے چینل پر جا کر کے اس کو solve دیکھ سکتے اگلا یہ بھاگ کھا تھا بھاگ کھا جو آپ کا ہے وہ ہے دیئے ہوئے درشی چتر سے چھوٹے میج کا سمک پارشب اور اوپری درشی بناو پیمانہ ایک سینٹی میٹر برابر پانچ سینٹی میٹر دیا ہوا ہے یہ جو آپ کی سکیل ہے یہ ہے آپ کی سکیل نمبر پانچ یہ آپ سکیل نمبر پانچ جا کر کے اپنی بک میں دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی دی ہوئی ہے ویسے تو یہ بلکل کلیر یہاں پہ دکھ رہی ہے کوئی دکھر والی بات نہیں ہے پھر بھی نہیں آپ کو لگ رہا پتا تو آپ جا کر کے اس کو اپنی بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں لیندھ بریٹھ ہائٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی لیندھ ہے پچھتہ سینٹی میٹر بریٹھ ہے پہنٹالی سینٹی میٹر اور اس کی ہائٹ ہے پچھپن سینٹی میٹر تو یہ دی آپ کو نہیں پتا چل رہا تو میں نے اس کی لیندھ بریٹھ ہائٹ آپ کو بتا دی ہے اور آپ نے اس کی کاغیج بانٹ بھی کرنی ہے اور آپ نے اچھے سے اس کو سول بھی کرنے 26 نمبر کا ہوگا اور بھکہ جو آپ نے پہلے ابھی دیکھا بھکہ جو جیویٹری کا جو سلیبس تھا وہ آپ کا تھا 24 نمبر کا تو اس طرح سے آپ نے سارا یہ جو پیپر ہے اچھے سے سول کرنا ہے تھانکس پور بوچھنگ مائی چینل ڈرائنگ سٹڈی